پاکستان نے بنگلہ دیش کو ہرا دیا اب پاکستان سمی فائنل میں جائے گا یا نہیں ناظرین پاکستان کے پوائنٹس ہو گئے ہیں چھے چھے پوائنٹس ہے پاکستان کے پاکستان تین میچ جیتا ہے اور پاکستان کے دو مزید میچز رہتے ہیں اگر پاکستان دو مزید میچز جیت جاتا ہے تو پاکستان کے ٹیبل پر پوائنٹس ہو جائیں گے دس اسٹریلیا کے اس وقت ٹیبل پر پوائنٹس ہیں آٹھ نیوزیلنڈ کے اس وقت ٹیبل کے اوپر پوائنٹس ہیں آٹھ لیکن ان دونوں ٹیموں کے تین تین مزید میچز رہتے ہیں آج نیوزیلنڈ کا میچ ہے ساؤتھ افریقہ کے ساتھ نیوزیلنڈ ہارنا چاہیے آٹھ ساؤتھ افریقہ کے خلاف اور برے طریقے سے ہارنا چاہیے تاکہ نیوزیلنڈ کے رن ریٹ پر بھی ایفیکٹ ہو ناظرین اگر نیوزیلنڈ یا آسٹریلیا ان دونوں ٹیموں کے تین مزید میچز رہتے ہیں تین تین دونوں کے تو ان دونوں ٹیموں میں سے کوئی ایک ٹیم تین کے تین میچ ہار جاتی ہے تو پاکستان کی سمیہ فائنل میں جگہ بن جائے گی لیکن اگر ان دونوں ٹیموں میں سے کوئی ایک ٹیم دو میچ ہار جاتی ہے اور ایک ٹیم تین کے تین میچ جیت جاتی ہے تو پھر اس کے اور پاکستان کے پوائنٹس برابر ہو جائیں گے دس دس اگر پاکستان آنے والے دو میچز جیتا ہے پھر پوائنٹس برابر ہو جائیں گے پھر بات آئی گی رن ریڈ کے اوپر اگر پاکستان آنے والے دو میچز جیت کر اپنا رن ریڈ بھی بہتر رکھتا ہے تو پاکستان کے سمی فائنل میں جانے کے چانسز بن سکتے ہیں ناظرین اب واقعی میں پاکستان کے سمی فائنل میں جانے کے چانسز بن سکتے ہیں کیونکہ دو ٹیمیں اسٹریلیا اور نیوزیلنڈ ان دونوں میں سے کوئی بھی باہر ہو سکتا ہے اور ان دونوں میں سے کوئی بھی باہر ہو گیا تو ہماری جگہ بن جائے گی بس دعا کیجئے کہ ہاتھ ساؤت افریقہ کے ساتھ جو نیوزیلنڈ کا میچ ہے وہ نیوزیلنڈ ہار جائے برے طریقے سے کیونکہ اگر آج نیوزیلنڈ جیت گیا تو پھر نیوزیلنڈ والی چیز ختم ہو جائے گی پھر اسٹریلیا کے اوپر بات آ جائے گی کہ اسٹریلیا اپنے آنے والے تین کے تین میچ ہارے یا دو ہارے تو برے طریقے سے ہارے کہ اس کا رن ریٹ اور زیادہ خراب ہو جائے آپ لوگ اس کے اوپر کیا رہے رکھتے ہیں ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا شکریہ